سال ہم ایک ریزلیشن بنا رہے ہیں ڈیٹ ہ ہم لوگ تھی نوں خوش رہیں گے کچھ کہتے کہ ہم جھوٹ نہیں بولے گے الگ الگ پرکار کا ایک ریزلیشن بناتے ہیں اور ہم میں سے ایسے کچھ لوگ بھی ہے سےشلی مسیح لوگ ہم میں سے ایسے کروں لوگ ہے ایسا ریزلیشن بناتے کہ اس سال ہم پربو کی سیوا کریں گ Republic کئی سارے لوگوں کا الگ الگ ایک ریزلیشن بنتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس سال ہم ایسے کریں گے کچھ دن بعد چار دن بعد ایک سپتہ بعد یا ایک مہنے بعد ہم لوگ اس ریزولیشن کو بھول جاتے ہیں جو وعدہ ہم نے کیا ہے وہ ہم کئی پر بھول جاتے ہیں ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو پربو کی سیوہ کرنا چاہتا ہے دل سے سیوہ کرنا چاہتا ہے چاہے وہ نیا سال کا ریزولیشن ہو یا نہ ہو ایک وعدہ ہو یا نہ ہو ہم میں سے کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم پربو کی سیوہ کرے پربو نے جو دیا ہوا جو دان ہے جو وردان ہمارے پاس پربو نے دیا ہے ہم سوچتے ہیں کہ اس وردانوں کو ہم استعمال کرے اور پربو کیلئے ہم کچھ کرے چاہے گھروں میں جا کے پراتنا کرے چاہے کلیسے میں جا کے پرچار کرے یا کسی کے لئے جا کے پراتنا کرنا ہے یا سو سماچر کو فیلانا ہے ایسے الگ الگ ہم ایک 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 ریزولیشن بناتے ہیں اور اچھا ہم لوگ رکھتے ہیں تو we many of us have got a desire ہم اسے کئی سارے سارے کے پاس وہ اچھا ہے کہ ہم پربو کی سیوہ کرے لیکن کچھ ایسے کارن ہمارے ہمارے لائف میں آتا ہے problems ایسے آتا ہے جس کے وجہ سے جو جو سمبند ہم نے بنایا جو جو وعدہ ہم نے کیا تھا پربو کیلئے کہ ہم یہ کرے گے ہم پربو کیلئے ایسا کرے گے پربو کیلئے ایسا کرے گے وہ سمجھے کو دیکھ کر کے ہم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں we look at the problem ہم وہ سمجھے کو دیکھتے ہیں اور اچھا ہے ہم سبھی کے پاس وہ اچھا ہے کہ ہم پربو کیلئے سیوہ کرے پربو کے پاس لوگوں کے پاس جا کے پربو کا سو سمجھا کو فیلا ہے یہ کئی سارے ہمارے پاس اچھا ہوتی ہے لیکن problems کو دیکھ کر کے ہم لوگ رکھ جاتے ہیں کتنے لوگ ہم میں سے میں نہیں چاہتا کہ اپنے ہاتھوں کو دکھا ہے بہت ہم میں سے کتنے سارے لوگ ایسے دور سے گزر ہیں that we want to do something but due to some problem کچھ difficulties کے وجہ سے کچھ کٹنائے کے وجہ سے سمجھ سے اپنے پریوار سے ہو اپنے پتی پتنی کے بیچ کا ہو یا بچوں کے بیچ میں ہو کام کو لے کر ہو پڑائی کو لے کر ہو ایسے حالات کے وجہ سے ہم لوگ پربو کی سیوہ کرنے سے ہم لوگ روک لیکن میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جیون کو اپنے letting our life into God's hand let God control our life اپنے جیون کو ہم پربو کی حوالے کریں اپنے life کو اپنے شریر کو اپنے منوں کو اپنے سوچ ویچاروں کو اپنے ردائی کو ہم پربو کی حوالے کریں تاکہ پربو ہمیں ہمارا کنٹرول میں رکھیں ہالیلویا امین so Bible میں سے ہم کچھ characters کو دیکھتے ہیں میں message کافی short رکھوں گا کیونکہ ہم سب لوگ کچھ وچن کو already جانتے ہیں but ایک life کچھ life کو ہم دیکھیں Bible میں سے وہ ہے from the the life of Moses Moshe کا جو جو جیون ہے اس کو یہ دیں آپ دیکھیں تو Moses جو ہے Moshe جو ہے وہ Hebrew بچہ کہلائے گیا ہے he was called as a Hebrew child اور ہم شروعات میں دیکھتے ہیں Moshe کے جو جیون ہے وہ پہلا کا اس کا جو early life ہے جو شروعاتی جیون ہے مسا تھا he was living in a palace سب کچھ اس کے پاس تھا he was he was he was a prince وہ بہت ہی جلد ایک ایک راجہ بننے والا تھا ایک ایسا ایسا بندہ بننے والا تھا جو پورے مسر دیش کو چلانے والا he was supposed to be the king of of Israel لیکن اس نے جب دیکھا جب وہ چالیس ورش کا تھا بائبل کہتا ہے کہ جب وہ چالیس ورش کا تھا اس سمیے پر جب اس نے یہ دیکھا کہ کچھ مسر دیش کی جو سینک ہے وہ Hebrew جو اسرائیلی ہے جو بندی گروہ میں تھے وہ ان کو مار رہے تھے ان پر جبردستی کر رہے تھے گلامی کیلئے تو مسر سے رہا نہیں گیا مسر سے وہ رہا نہیں گیا کیونکہ اس کا جو کہتا ہے نا اس کا خون اس کا خون بھی Hebrew ہے Hebrew خون ہے وہ بھی اسی وونچ کا ہے جہاں سے اس کا دل ان اسرائیلی کے پرتی تھا بٹ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے لوگوں کو مار رہے ہیں تو اس کو گصہ آتا ہے گصہ آ کر وہ کیا کرتا ہے اس مسری دیش کے جو جو سینک ہے ان کو مارتا ہے گھون کرتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو ایسا ٹائم آتا ہے کہ جو آرام زندگی تھا جہاں پہ وہ سب کو سکون کا جیون تھا وہ چھوڑ کر کے ایک چھوٹی سی گلتی کر کے وہ گلتی بھی اس نے کیا کیا گلتی تو نہیں تھا بکہ اس نے اپنے لوگوں کے بچانے کیلئے ہی کیا تھا بٹ وہاں سے وہ بھاگ جاتا ہے اور وہاں سے نکل کر وہ میدن دیش میں جاتا ہے اور وہاں پہ اس کا شادی ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ اس کا شادی ہوتا ہے اور وہاں پہ اپنے سسور کے ساتھ فادر ان لوگ کے ساتھ وہاں پہ رہتا ہے نیکس مور فورٹی یارز وہاں پہ اگلے اور اگلے چالیس سال اور اگلے چالیس سال اور اگلے چالیس سال اور وہ مدان دیش میں ہے اور وہ باقی کی جو چالیس سال ہے وہ کس کے بیچ میں رہتا ہے اگر آپ ہم بائبل کو دہن سے دیکھے تو بائبل کہتا ہے کہ وہ بھیڑ اور بکریوں کی بیچ میں رہتا ہے اور ان سے کیا سیکھے گا موسیٰ ان سے کیا سیکھ پائے گا کیونکہ بس وہ بھیڑی کو چلا رہا ہے اور اپنے زندگی کو جیے رہا ہے لیکن ایک سمیں آتا ہے ہم دیکھتے ایک نرگم کا کتاب میں ایک سوڈس کے کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ چپٹر 3 میں ایک سمیں آتا ہے کہ وہ پربو سے انکاؤنٹر کر وہ شاید ان چالیس سال میں اس نے سوچا ہوگا کہ یار میں مصر دیش میں تھا میں نے کیوں کھون کیا اگر میں وہ کھون نہیں کرتا تو آج میں وہاں پر اس مصر دیش میں میں راج کرتا میرے پاس سب کچھ تھا میرے پاس پیسے تھے دولت تھا شہرت تھا نام تھا میرے پاس وہ عادی کار تھا اگر وہ بولتا ہے کہ مجھے مجھے آج چکن کھانا ہے یا مجھے آج بریانی کھانا ہے تو اس کو بس وہ آرڈر کرتا اس کو سب کچھ مل جاتا وہ آگر کہتا ہے کہ مجھے پورا اکھا ریم چاہیے مجھے پورا اکھا بکری چاہیے بکری کا روشٹ مجھے چاہیے تو اس کو وہ بھی مل جاتا لیکن انسٹڈ آف دیٹ وہ کرنے کے بجائے اس مدن دیش میں کیا کر رہا ہے اسی بکریوں کو چلا رہا ہے وہ کھانے کے بجائے اس بکری کا بریانی کھانے کے بجائے وہ بکری کو چلا رہا ہے وہ بھیڑوں کو چلا رہا ہے وہ شاید بیچتا ہوگا بکریوں کو بیچتا ہوگا تاکہ اس پیسے ملے اپنے سسور کو دے اور تاکہ جس کو بیچ رہا ہے وہ لوگ بریانی کو کھائے پرنتو وہ سوچتا ہوگا کہ میں جس بکری کو بیچ رہا ہوں اسی بکری کو میں آرڈر کر کے میں کھا سکتا تھا جب میں مجھے دیش میں تھا جب میں ایجپٹ میں تھا میں آرڈر کر سکتا ہوں اس کے پاس اتنا عدی کرتا وہ ایک ایک ایسے ستان پہ تھا جہاں پہ وہ اچھائی کے ستان پہ تھا وہاں سے وہ نیچے آ کر کے ایک پربو نے اسے ایسا نمر کیا ایسا بنایا وہ اپنے پروبلمز کو دیکھنے لگ بیبل کہتا ہے کہ وہ اپنے سارے پروبلمز کو دیکھنے وہ اتنا کمزور ہو گیا چالیس سال 40 years اس حالات میں تھا لیکن ایک سمیں آتا ہے کہ پربو سے بات کرتے نرگم کا کتب تیسرا عدی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پربو اس سے بات کرتا ہے اس جلتی ہوئی پیڑ کے دوارا through the burning bush God says Moses اسے پکارتا ہے اور پربو جب اس سے بات کرتے ہیں اسے بلاتے ہیں تو پربو اسے کہتے ہیں نرگم کا کتب دوسرا عدی تیسرا دوسرا اور تیسرا عدی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پربو اسے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا اور جا کے میرے لوگوں کو چھڑا جب پربو اس سے بات کرتے ہیں اس مصر دیش میں جب اس جلتی ہوئی پیڑ کے دوارا جب پربو اسے بات کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جیون میں that is the time اس کے جیون میں باتیں بدل جاتے ہیں ہالیلویا ہم میں سے کئی سارے لوگ بھی سوچتے ہیں کہ ہم ایسا کرے گے ہم ویسا کرے گے ہم الگ الگ plans بناتے ہیں لیکن problems کو دیکھ کر کے situation کو دیکھ کر کے حالات کو دیکھ کر کے ہم لوگ پوری طرح سے مڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس ہم سے نہیں ہوگا لیکن جب پربو کے ساتھ اپنا جب انکاؤنٹر ہوتا ہے جب پربو یشو مسید کے ساتھ ہمارا جب انکاؤنٹر ہوتا ہے تو باتیں ہمارے جیون میں بدل جاتے ہیں praise the lord ہالیلویا باتیں ہمارے جیون میں اس طرح سے بدلتے ہیں جسے ہم موسا کی لائف میں دیکھتے ہیں جب پربو جب یہ ہوا پرمیشن جب ہے جب موسا کے ساتھ جب بات کرتا ہے اس سمیں اس کا جیون ہے وہ بدل جاتا ہے اور اب پربو کہتا ہے کہ جہاں سے تُو آیا ہے تجھے وہی پر جانا ہے وہاں پہ جا اور جا کر فارو سے کہے کہ پربو نے کہا ہے میرے لوگوں کو چھوڑ انگلیش میں اس گیت کو ہم گاتے کہتے ہیں اس گیت کو ہم کئی بار بچے لوگ کافی سنڈی سکول میں اس گیت کو گاتے ہیں پربو نے اسے چنتے ہیں اسے استعمال کرتے اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میں اتنے بڑے راجہ کے پاس کیسے جاؤں گا میرے پاس نہ کچھ ہتھیار ہے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن پربو کہتا ہے کہ جب پربو کا سامرت پربو کا سندھی اپستتی جب اس کے ساتھ رہے گا اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہالیلویہ جب ہمارے پاس پربو کا اپستتی ہوگا جب ہمارے پاس پربو کا انگرہ ہوگا جب پربو کا پریزنس ہمارے ساتھ جب چلے گا تو اس سمیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں آمن جب موشے جو ہے جب وہ مصردش میں جاتا ہے وہ کیسے جاتا ہے وہ کیا بڑے سینہ کے ساتھ جاتا ہے فارو کو لڑنے کے لیے فارو سے لڑنے کے لیے بلکل بھی نہیں وہ کیول اپنے پریوار کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گیا ہوگا کیا وہ گھوڑوں اور ہتی اور اون کے ساتھ گیا تھا نہیں وہ شاید وہ گھرے پر بیٹھ کے گیا ہوگا بکوز اس سمیں کا جو سوار تھا وہ ہی تھا کیا اس کے پاس تلوار شستر یا گن یا بڑے بڑے روکٹس تھے بلکل بھی نہیں تھا اس کے پاس کیا تھا اس کے پاس ایک چھڑی تھا دیکھئے وہ لڑنے جا رہا ہے پر انتو اس کے پاس کچھ بھی نہیں جو بھی اس کے پاس ہے وہ کچھ نہیں سمان ہے گدا ہے سینیک نہیں ہے پر انتو اس کا پریوار ہے ہتیار نہیں ہے پر انتو چھڑی ہے اور اس کے پاس بولنے کے لئے اتنا شبد سامر ترشالی شبد بھی نہیں ہے کیونکہ وہ حق لات آتا اس کے پاس شبد بھی ایسے نہیں تھے کہ وہ ٹھیک سے بول دی جا کر بول سکے لیکن جب وہ جاتا ہے اور جب پربو کے عدکار میں جب جاتا ہے جب وہ ردے کو لے کر چلتا ہے کہ وہ اب پربو کے لئے کچھ کرے گا جب اس عدکار کے ساتھ جب وہ جاتا ہے پربو اس کے جیون میں اور اس کے حالات کو پوری طرح سے بدل دیتا ہے حالیلویہ اس کے حالات کو اس پرکار سے بدلتا ہے کہ جو فارو جو راجہ جس نے اسرائیل کو اتنے سالوں سے پربو جو ہے اس کے ردے کو بدلتا ہے اور فارو کہتا ہے کہ اب میں تیری لوگوں کو چھوڑوں یہ کب ہوتا ہے جب موشہ نے وہ ایک اچھا کو رکھا کہ پربو میں تیری سیوہ کروں گا اور تب پربو جب اس کے پریزنس کے ساتھ اس کو جب بھیجتا ہے تو باتیں اس کے جیون میں بدل دیتا ہم ہماری طرح ہم میں سے کئی سارے لوگ جو ہیں we have a desire کہ ہم پربو کے لئے یہ کرے گے ہم وہ کرے گے بٹس حالات کو دیکھ کر کے situation کو دیکھ کر کے ہم لوگ رکھ جاتے جس پرکا سے موشہ کی جیون میں ہم دیکھتے ہیں چالیس سال وہ وہی پر رکھا مدین دیش میں رہا کچھ نہ کرتے ہوئے لیکن جب پربو کا ساتھ اس کا انکاؤنٹر ہوتا ہے پربو کے ساتھ اس کا جب وارتلاب ہوتا ہے جب پربو اس کو اپنے آشش سے بھرتے ہیں تب اس کا جیون بدلتا ہے اور پربو کہتے ہیں کہ جا میں تیرے ساتھ ہو جا سیوہ کر جب وہ جاتا ہے اور اپنے لوگوں کو چھوڑا کرلا کتنا عدبود ہے پربو کا پریزنس ہمارے جیون کتنا امپورٹنٹ ہے ہم میں سے کئی سارے لوگ جیسا میں نے کہا شروعات میں that in the beginning we all have a desire کہ نیا سال کا resolution کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے کرے گی اس سال ہم پوری ردے سے ہم ہرشپ کرے گی اس سال ہم اپنے دوستوں پریواروں کے پاس جائے گے سو سمہچار کو پھیلائے گے لیکن حالات کو دیکھ کر کے پریستیتی کو دیکھ کر کے ہم روک جاتے ہیں لیکن میرے پیارے پیارے لوگوں میں آپ سے انکریج کرتا ہوں کہ ہونے دے کہ اس سال جو ہے ہم پربو کے ساتھ ایک سمبند کو بنائیں ایک ایسا سمبند کو بنائیں that we have an encounter with the law امن پربو کے ساتھ ایک encounter ہم دیکھیں اور ایک کیریکٹر ہے جو بائیبل میں ہم دیکھتے ہیں ایک اور چریتر ہم بائیبل سے دیکھتے ہیں وہ ہے راجہ داؤد داؤد جو ہے وہ اپنے پریوار میں سب سے چھوٹا بچہ ہے کئی بار اپنے پریوار میں ہمیں تجھ سے مانا جاتا ہے آرے تو چھوٹا ہے تجھے کیا پتا اس پرکار شاید داؤد کی زندگی میں اس کے لائف میں اس نے ان باتوں کیا ہوگا کچھ بھی نہیں جب اس کے پاس جاتا ہے جیسی کے پاس جاتا ہے اسے بلاتا ہے تو جیسی اس کے پتا جو ہے وہ سبی کے بارے میں پریچے کرتا ہے سارے بچوں کے بارے میں پریچے کرتا لیکن داؤد کو چھوڑتا ہے کیوں لیکن پرمیشر کا جب کالنگ ہوتا ہے لیکن پرمیشر کا کالنگ پرمیشر کا پاچار بلاوٹ داؤد کیلئے کب آیا تھا وہ اس لئے آیا کیونکہ داؤد کا جو ردع ہے وہ پربو کیلئے تھا بائیبل کہتا ہے کہ وہ ایک آرادک تھا وہ ہمیشہ چاہے وہ جب بھی اپنے بھیڑ بکری کو چرا رہتا تھا وہ ہمیشہ گیتوں کے دوارہ پراتنہ کرتا جتنا بھی بجن ہم پڑھتے ہیں جو شبت ہے وہ راج داؤد نے لکھ کہتا ہے کہ یہ ہوا میرا چروا ہے مجھے کسی بات کی غٹی نہیں وہ جانتا ہے وہ بھی ہماری طرح ایک انسان ہے اس کے پاس بھی جیسی جو ہے اپنے سارے بیٹوں کو سب کچھ اچھا دیتا ہوگا نئے کپڑے دیتا ہوگا یا کچھ کچھ کرتا ہوگا ان کے بارے میں چرچہ کرتا ہوگا لیکن داؤد کو جب داؤد کو چھوڑتا ہوگا تو ایک بچے ہونے منشو ہونے کے ناتے داؤد کو کتنا فیلنگ ہوتا ہوگا میرا جو پاپا ہے وہ سب کے بارے میں چرچہ کرتے سب کے بارے میں بولتے نہیں لیکن تب میرا چروا ہے مجھے کسی بات کی گھٹی اللہ اور جب جب اس ردے کے ساتھ جب جاتا ہے جب اس ردے کے ساتھ جب پرو کی آشش کی آراد نہ کرتا ہے بائیبل کہتا ہے پہلے شمیل کا کتب سترہ آدھ ہے ہم اگر سترہ آدھ ہے اور آگے ہم پڑھے گے وہاں ہم دیکھتے کہ یہ کچھ مانا ہوا دعوود جو ہے چھوٹا سا جو بالک ہے وہ اتنے بڑے ایک دانو کو جائنٹ گولیات کو وہ ہراتا ہے وہ اس کو دیکھ کر ہستا ہے مسکراتا ہے یہ چھوٹا بچہ یہ کیا مجھے ہرائے گا پرندو دعوود کہتا ہے کہ میں اس یہوہ کے نام پہ آیا ہو جو مجھے جائے دیتا ہے وہ میں اس راجہ شاول تھا میں اس کے نام پہ آیا ہو اس کے نام سے آیا ہو ہالیلویہ وہ ہتھیار کے نام سے نہیں آیا وہ راجہ شاول اس سمی پہ اس کا جو راجہ ہے وہ شاول تھا وہ اس نے دعوود نے یہ نہیں کہا میں راجہ شاول کے نام سے آیا ہوں پرندو وہ کہتا ہے کہ میں اس یہوہ کے نام جو مجھے شکتی دیتا کیونکہ اس کا presence اس کا presence اتنا important ہے موسیٰ کی جیون میں ہم دیکھتے موسیٰ جب اسرائیل کے لوگوں کو جب لے کے آتا ہے موسیٰ کہتا ہے کہ پرمیشر آئی پرمیشر پرمیشر موسیٰ 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 وہ کہتا ہے کہ پرمیشر یدی تیرے سندی میرے ساتھ نہیں چلے گا میں آگے نہیں جاؤں اسی پرکار سے دعوت ہم دیکھتے دعوت کی جیون میں دیکھتے کہ دعوت کہتا کہ پرمیشر تیرے پرمیشر کو لے کر کے فتروں کو لے کر کے گھومہ گھومہ کے یہ بھی ہم گیت کو گاتے ہیں گھومہ گھومہ کے دعوت نے گولیات کو گھومہ گھومہ کے مارا یہ گیت ہم سنڈی سکول کے بچے گاتے ہیں گھومہ گھومہ کے مارا ارے گھومہ گھومہ کے کیسے مار سکتے پرنت یہوہ کے نام سے جو جاتا ہے وہ گھومہ گھومہ کے مار سکتا ہے Hallelujah Praise the Lord یہ ہے ہمارا پرمیشنر کا سامر یہ ہے ہمارا پرمیشنر کا جو پریزنس ہے the presence of the Lord carries the power the presence of the Lord carries the anointing پرمیشنر کا جو اپستیتی ہے وہ سامر تو کیوں کیری کرتا ہے آگے ہم بائیول میں دیکھتے ہیں کہ یہی چھوٹا سا بچہ جس کو اپنا پتا جیسی نے کچھ مانا تھا جو سب سے نیچھا مانا تھا آج وہی سب سے نیچھا ہوا چھوٹا بچہ جو ہے اسرائیل کا راجہ بن چکا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ ادبود ہے کہ جب ہمارا ردے پرمیشنر کی پرتیدی ہوتا ہے تو پرمیشنر ہمیں نیچے سے لکھ کر ہمیں پرمیشنر اوپر لے جاتا ہے praise the Lord ہمیں سے کئی سارے لوگ سوچتے ہیں کہ میں ایک پرمیشنر کیلئے کچھ کرنا چاہتا ہو پرنتو میرے پاس گاڑی نہیں ہے میں پرمیشنر کیلئے کچھ کرنا چاہتا ہو لیکن مجھے ڈر لگتا ہے ہم ہم problems کو لے کر چلتے لیکن لیکن جس پرکا سے موسیٰ کی جیون میں ہم نے دیکھا جس پرکا دعوت کی جیون میں ہم نے دیکھا they had ان کے پاس وہ ردے تھا ایک ردے تھا کہ وہ پرابو کی سیوا ان کا نظر ہمیشہ پرابو کی اور تھا بائبل کہتا ہے بجن کا کتاب looking on to god اور جب راجہ دعوت نے جب پرابو کی اور نظر رکھا تھا بائبل کہتا ہے کہ he was called the man after god's owner praise the lord پریشت کی کتاب تیرا 22 وچن کہتا ہے کہ after removing shawl he made David shawl کو نکل کر کے اس نے راجہ دعوت کو وہاں پر راجہ بنایا کیونکہ اس کا پرمیشنر کا کہ قریبی جو وقتی تھا وہ تھا راجہ دعوت اللہ اللہ اس نے پاپ کیا گھنٹ کی اس نے کئی سارے میری خون کیے وبیچار کیے سب کچھ کیا لیکن اس کا جو ردے اتنا ساف تھا وہ ہمیشہ پرابو کی ہمیشہ پرابو کی نکٹ آ کر کے پرابو کی سیوا کرد K segundos and that is why god called him a man after his own heart اللہ اللہ اور میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا چارتر ہم دیکھتا ہے وہ ہیں پیٹر پیٹر کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں پیٹر جو نئے نئے میں ہم دیکھتے ہیں ایشو مستی کا شش ہے وہ کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا وہ کوئی ڈاکٹر ایٹ ڈگری والا نہیں تھا نہ کوئی وہ پاسٹر تھا نہ کوئی کسی آئی ٹی کمپنی میں کام کرتا تھا نہ کوئی کالج میں پروفیسر تھا کچھ نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا وہ ایک بس ایک چھوٹا سا ایک مچوارہ تھا آج کے تاریخ میں یہ دی ہم کسی کو دیکھے یہ دی کوئی آ کر اگر آپ کے پاس کوئی اپنے آپ کو کوئی انٹریڈیوز کرتا ہے کہتا ہے کہ I'm a fisherman ہم اس کو دیکھ کر توجہ مانے گی اگر کوئی بلتا ہے کہ I'm a doctor in this so and so hospital یہ تو ڈاکٹر ہے اگر کوئی گلتا ہے کہ میں اس university میں ایک پروفیسر ہوں تو ہم اس کو ریسپیکٹ دیتا یہ تو پروفیسر ہے ہم کوئی آئی ٹی کمپنی میں ایک بڑا مینجر ہے بڑے عودے پر ہے اور یہ فلانو فلانو کمپنی میں بڑا عودے پر ایک مینجر ہے یا president ہے ہم ایسے دیکھتے ہیں بڑے تو اگر ہم کوئی آکر کہتا ہے کہ میں میرا نام so and so میرا نام جے ری ڈی اور میں ایک مچوارہ ہوں تو ہاں مچوارہ تجھ سے مانت جانا جاتا ہے لیکن جب پرمیشور نے اسے یشو مسئل نے جب اسے بلایا اسے کہا کہ follow me and I will make you fishes of man میرے پیچھے ہو لے اور میں تمہیں ابھی مچھی پکڑنے والا نہیں پر انتو انسان پکڑنے والا جب اس کا اس کا ردے جب پریورتن ہوا پیترس کا جو جیون ہے جب پریورتن ہوا وہ اس کی پیچھے چلنے لگ جب اس کی یشو مسئل کے ساتھ تھا وہ سب کچھ اس کی جیون میں سب کچھ چل رہا تھا ہمارے جیون میں جب ہم کلیس سے جاتے ہیں جب ہمارے گھر میں پراتنا چلتی ہے جب ہمارے گھر میں سب کچھ ٹھیک چلتا ہے we are very happy پیٹر کے سامان ہم کو پیٹر شاید ہو سکتا ہے جب یشو مسئل کے ساتھ چلتا ہوگا بارہ سشے یشو مسئل کے ساتھ چل رہے دیکھا اس کے ساتھ ہم چلتے وہ کتنا proud feel ہوتا ہوگا یشو مسئل جب کچھ امتکار کر رہے سارا بھیڑ یشو مسئل کی واا واا تاریف کر رہے اور یہی پیٹر کہتا ہوگا دیکھا یہ میرا ماسٹر ہے یہ میرا گرو ہے اس کے ساتھ ہم چلتے میں ان کا چیلہ ہو کتنا کالر ٹائٹ ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں دیکھا میں اس کے ساتھ ہوں کتنا proud feel ہوتا ہے لیکن ایک سمیں آتا ہے پیٹر کی جیون میں پیٹرس کے جیون میں ایک سمیں آتا ہے جب یشو مسئل کو بندی بناتے یہ پکڑ لیتے ہیں جب سینک ہے وہ پیٹرس کو یشو مسئل کو پکڑ لیتے ہیں جب اس کو کروس پہ چڑھاتے ہیں تو وہی پیٹر جو کالر ٹائٹ کر کے چل رہا تھا جب بڑائی مار رہا تھا وہی پیٹر ابھی چوری چپکے سے بھاگ رہا ہے یہاں وہاں بھاگ رہا ہے کیوں بھاگ رہا ہے کیونکہ جانتا ہے کہ لوگ ابھی اس کے دھونڈ رہے اسے اس کی نندہ کر رہے وہ کہتا ہے کہ تو بھی تھا نا تو بھی اسے یشو مسئل کے ساتھ تھا نا وہ کہتا ہے کہ نہیں اس نے تین بار نکارا جو پیٹر پربو کے پیچھے بھاگ رہا تھا جو بڑائی مار رہا تھا اور وہی پیٹر ابھی تین بار نکار تھا کہ نہیں 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 میں نہیں تھا میں نہیں تھا جھوٹ بھول رہا میں نہیں تھا میں یہ ایکزامپلز اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارے جیون میں شاید دو ہزار بائیس میں ان دے یار ٹو ٹوٹی 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 ہم میں سے کئی سارے لوگوں کے پاس کئی سارے ریزنز ہوگے کئی سارے کارن تھے شروعات میں ہم نے سوچا تھا کہ ہم پربو کی سیوا کرے گے ہم پربو کے لئے کچھ کرے گے لیکن ڈیو ٹو سم پرابلمز سٹویشن حالات بدل گئے تھے ہم شاید وہ نہیں کر پائے جو ہم کرنا چاہ رہے تھے کچھ لوگوں نے ریزوریشن بنایا ہوگا کہ اس سال میں پورا بائیبل پڑھ لوں گا لیکن کچھ حالات کے وجہ سے شاید ہم نے بائیبل نہیں پڑھا اس سال ہم ہم کچھ سیوا کرے گے لیکن کچھ حالات کے وجہ سے ہم نے نہیں کیا تو پیترس یہاں پر ہم دیکھتا ہے کہ یونہ کا کتاب اکیس صدیہ ہے یعنی ہم یونہ کا کتاب اکیس صدیہ کو پڑھے گے یہاں پر ہم دیکھتا ہے کہ یشو مسیح کو مار دیا گیا تھا اور اب یشو مسیح کا پنورتن ہوا ہے اور وہ لوگ لاچار ہیں وہ لوگ اکیلے ہو چکے اب پیترس کو لگتا ہے کہ اب یار چھوڑو اب ہم اپنے پورانے چریترے میں چلے جائے let us go back to the old nature جہاں سے میں آیا تھا اب میں وہیں جاتا ہوں آج جب وہ مچھی پکڑنے جاتا ہے وہ پوری رات پریشنم کرتا ہے اسے مچھی نہیں ملتی ہے مچھلیاں نہیں ملتی ہے وہ تھک جاتے ہیں پورے شششے اس کے ساتھ جو اس کے چار شششے تھے وہ لوگ تھک جاتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے اور تب پورے رات تھکنے کے بعد وہاں پر ہم یونہ کا کتب ایک کی سادے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سمیں یشو مسیح ان کے سامنے پرکٹ ہوتے ہیں ہالیلویہ یشو مسیح کا پرکٹ ہونا کتنا ایمپورٹنٹ ہے جب یشو مسیح اس کے سامنے پرکٹ ہوتے ہیں اور تب یشو مسیح اسے کہتے ہیں کہ اپنے جالوں کو فیک پیٹرس نے تو کہا ہوگا کہ پورے رات ہم نے کوشش کیا ہم ایک بھی مچھی نہیں ملے لیکن جب اس کے اگیا کو اس نے جب فالو کیا پیٹر اوپیڈ کمانڈمنٹ آف جیز جب پیٹرس نے یشو مسیح کے اگیا کو مانا جب اپنے جالی کو ایک اور فیکتا ہے تو بیبل کہتا ہے کہ 151 فش ایک سو اکاون مچھی اس کو اس جالے میں مل پیٹرس اللہ اور جب مچھی مل رہی ہے اور جب پیٹرس دیکھتا ہے کہ یہ تو یشو مسیح ہے تو وہ جالوں کو فیک دیتا ہے وہ آشش کو فیک دیتا ہے جس کے لیے وہ پوری رات کو وہ کوشش کر رہا تھا محنت کر رہا تھا اس محنت کو فیک دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے اور یشو کی پیچھے ہو لیتا ہالیلویہ کیوں کیونکہ اس کا جو ردہ ہے تھا وہ یشو مسیح کی پرتی اور اس کے بعد ہم نے کبھی نہیں دیکھا پیٹرس جو ہے وہ اس ناو میں بیٹھ کے دوبارہ مچھی پکڑنے جاتا ہے لیکن اس کے بعد اس کا جیون بدل جاتا ہے ہالیلویہ وہ اس انکاؤنٹر کے بعد جب یشو مسیح کے ساتھ اس کا دوبارہ پریچے ہوتا ہے یونہ کی کتاب ایک ہی ساتھ ہے جون 21 میں when پیٹر انکاؤنٹر once again with jesus christ his life was changed and he never went back to fishing but he went back to catch the men because he was called fishes of men ہالیلویہ پریزی لڑڈ اس کا جیون اس پرکا سے بدل جاتا ہے کہ وہ ابھی مچھی پکڑنے نہیں جا رہا ہے پرنتو وہ منشوں کو پکڑنے جا رہا ہے پریزی لڑڈ تو میرے پیارے بھائیو بہنوں ماں باپ جو بھی ہے میرے سب پیارے فیملیز آپ کو میں انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ اس سال ہونے دے کہ ہم اپنے اپنے پریستیتی کو نہ دیکھیں ہونے دے کہ ہم اپنے حالات کو نہ دیکھیں شاید ہمارے پاس جیب میں پیسہ نہیں ہوگا سیوہ کرنے کے لئے شاید ہمارے پاس کھانا نہیں ہوگا شاید ہمارے ہمارے پاس چرچ ہمارا ٹھیک سے چلتا نہیں ہوگا ہمارے پاس وہ سب کچھ نہیں ہوگا جو ہمیں چاہیے لیکن آج میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہ پہلا سبتہ ہے ہونے دے کہ آج سے ہم ایک ایسا نرنے لے ایسا ایک کمیٹمنٹ کرے ایک ریزوریشن لے کہ پربو اس سال چاہے کچھ ہو یا نہ ہو میں کیول تیری سیوہ کروں پربو میں تیرے نکٹ آوں گا پربو میں تیری سیوہ کرنا چاہے اور اوروں کی سمان ایسا نہ کرے کہ ہم ریزوریشن لے اور چار دن کے بعد بھول جائے پر ایسا ہو کہ پورے سال بھر پورے سال بھر ہم پربو کے اور ادھیک اور ادھیک نکٹ آئے میں آپ کو لاسٹ میں یہ بول کے انت کرنا چاہتا ہوں کہ پربو کا آنا بہت نکٹ ہے پربو کا وچن کہتا ہے کہ پلک جھپکتے ہی وہ آ کر ہمیں لے جائے گے ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ کب آئے کب گئے تو اس پلک جھپکتے جھپکنے میں ہمارا وشواس ہمیں کم نہیں رکھنا ہے پرنتو دردتا سے پورے جوش سے پورے دل سے لگاو سے ہر شن ہر سمیں ہم پربو کے قریب چلتے رہے تاکہ اپنا جیون جو ہے ایک سمبن جو ہے پربو کے ساتھ ایک سمبن بنے گھیرا سمبن بنے تاکہ جب پربو آئے پربو دیکھے کہ یہی میرا موشے ہے یہی میرا داؤود ہے یہی میرا پتر سے یہی میرا ابراہام ہے یہی میرا نوہا ہے یہی میرا پاولوس ہے اور ہمیں لے کر جائے ہالیلویہ تو میں آپ سبھی سے آج شام کو انکریج کرتا ہوں کہ ہونے دے یہ یہ چاریترز جو آج ہم نے دیکھا بائیبل میں سے جو چاریتر کو دیکھا یہ چاریتر کے کو اپنے جیون کو بدلے اور صدا لگاتار اور نینترن روپ سے ہم پربو کے اور ادھیک اور ادھیک قریب آ سکے اور لگاتار پربو کے پریزنس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکے امیر we cannot do anything without the presence of the Lord and may the Lord bless you پربو آپ سبھی کو آشیشت کرے اور یہ وچن کے دوارہ پربو آپ سبھی کاششت کرے with the lord bless you thank you so much amen 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 جی انکل آری can everybody